امام علیہ السلام سفر میں تھے ایک شخص نے آپ سے پوچھا یا علیہ میرا لڑکا جوان ہو گیا میں اس کی شادی کرنا چاہتا آپ مجھے بتائیں میں لڑکی میں کون سے اصاف تھا کہ میں اسے اپنی بہو بنا گا امام علیہ السلام نے فرمایا جب بھی اپنے لڑکوں کے لئے لڑکی دیکھو تو دو باتیں لازمی دیکھو نمبر ایک وہ ماں باپ کی نافرمان نہ ہو آپ نے فرمایا جو ماں باپ کی اتاحت گزار نہ ہوگی نافرمان ہوگی ان سے لڑتی جگڑتی ہوگی ان کی بات نہ مانتی ہوگی وہ شوہر کے لئے بھی ایسی ہی ثابت ہو وہ شوہر کی بھی نافرمان ہوگی اور وہ اپنی اولاد کی تربیت بھی صحیح نہ کر سکے پھر آپ نے فرمایا دوسری عادت یہ دیکھو کہ وہ جھوٹ نہ بولتی کیونکہ تمام برائیوں کی ابتداء اور جھوٹ ہے ایک عورت امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر میں کہنے لگے یا امیر المومنین اللہ کا شکر کیسے ادا ہو سکتا میں کیسے اس کی نحیمتوں کا شکر ادا کروں جو اس نے مجھے عطا کیا امام علیہ السلام فرمانے لگے اے عورت کیا تمہارے گھر میں آئینہ ہے شیشہ ہے جس میں تم اپنی صورت دیکھتی ہوگی اس نے کہا جی ہاں ہے اور میں بارہا دن میں اپنی صورت دیکھتی آپ نے کہا جب بھی تم اپنی صورت کو دیکھو اس خدا کا شکر ادا کرو جب بھی آئینے میں خود کو دیکھو رب القریم کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں کتنا حسین و جمیل بنایا کیسے اس نے تمہارے عزا کو تندرست بنایا کیونکہ جب تم زمانے پر نظر کرتی ہو تو دیکھتی ہو کہ لوگ کیسے کیسے امراض کا شکار ہے تو تم اپنے رب کا جب بھی آئینہ دیکھو شکر ادا کرو تو یا خالق یا مالک اے بہترین پیدا کرنے والے تیرا شکر ہے میں تیری رحمتوں کا کیسے شکر ادا کرو بس مجھے شاکرین میں شامل فرمانا اے خدا اور سابرین ایک عورت امام علیہ السلام کے پر تشریف لائی اور کہنے لگی یا علیہ بہت پریشان ہوں سمجھنے یا تھی کیا ہو گیا میں وہ عورت تھی کہ اللہ میری ہر بات کی لاج رکھ لیتا تھا مجھے خواہ انہامی آتے تھے میں جس کو جو بات بتاتی تھی وہ پوری ہو جاتے تھے اب تو ایسا ہے کہ جیسے مجھ سے خدا نراضی ہو گیا رحمت خداوندی تو مجھ سے روٹ ہی گئے امام علیہ نے فرمایا ہے عورت رات کو سونے سے پہلے آخری عمل گیا کرتے اس نے کہا مولا گرمیوں کے دین ہے میں دودھ پیسے تھے جو اس کے اوپر تہہ آ جاتے گیا اس کی چاہت لگا کر سوتے ہو امام علیہ نے فرمایا خبردار آئندہ ایسا نہیں کہتا رات کو وضو کر کے سویا کرو کیونکہ جو فرشتے رحمت کے الہامی فرشتے وہ فرشتے جو خوشخبریاں لے کے آتے ہیں وہ فرشتے جو رحمتیں لے کے آتے ہیں وہ نہیں آتا کیونکہ جب تم ایسا کام کرتے ہو کہ کچھ لگا کر سوتے ہو موں پر تو شیطان کے بچے آتے تمہارا موں چاٹتے ہیں شیطان کے جنات آکے تمہارے خوابوں میں ڈراتے ہیں اس لیے اپنے موں کو ساف پانی سے دھو پاک کو ساف کرو اور اس کے بعد وضو کرو اور پھر دیکھو کہ خدا تم پر کیسے رحمتوں کا نزول کرتے ہیں موسیقی